بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بھج کے رہیں ناظرین فیوچر ویژن ایڈورٹائزنگ کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہے کہ خدا رہا فیوچر ویژن کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں راو زبیر علیاس اور ان کے منیجنگ ڈریکٹر ہیں عسان غنی ان کے فراڈ سے بچ کے رہے ہیں یہ نصرباز مختلف طریقوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے وائس نوٹ سناؤں گا آپ کو کہ جس میں انویسٹر کے ساتھ یہ نصرباز گیم کیسی ڈال رہے ہیں ہمارا کام ہے آپ تک حقیقت پہنچانا آپ یقین کریں یا نہ کریں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو نصرباز مالک ہیں جو چارٹر اکاؤنٹ کے دعویدار ہیں نوید اختر اس حوالے سے کچھ انویسٹرز نے ہمیں اپروچ کی انہوں نے آفیس کی ویڈیوز بھی بیجی اور بتایا ہے جی کہ ہمارے پانچ سے چھے لاکھ رپے ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی اور ہمارے سے فراڈ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے سیکیورڈ اکسین کمیشن آف پاکستان حکام سے آج میری بات ہوئی ہے انہوں نے ایک ریفرنس ایف ای اے کو بھیج دیا ہے ایک جانب ای اے انڈی کرپشن سرکل ان کے بینک اکاؤنٹس مجمند کرنے جا رہا ہے دوسری جانب اسلام آباد میں ای اے حکام سمارٹ گروپ کے نو سربازوں کے خلاف انہوں نے انکوائری شروع کر دیا ہے چیزیں ہیں بہت سی اور بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک زبیر حنیف ہے جو ون ٹیک گروپ کے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں میک وینچر والے سید محسن شاہ ہو گیا ان کے ایم ڈی راو فیاز رانا فیاز ہو گیا وہ لوگوں سے لوٹ مارٹ کر رہے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے مجھے ایک ویڈیو محصول ہوئی ہے اور جس شخص نے مجھے ویڈیو بھیجی اس نے کہا جی کہ جہانزیب عالم نے پیسے واپس دینے ہیں یا نہیں دینے لیکن اب وہ تمام نراز لیڈروں کو بلا رہے ہیں ان کو ڈینر کروا رہے ہیں اور ان کو حوصلہ دیا جا رہے ہیں کہ بہت جلد الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ان کی دوبارہ ان کے چہروں پر مسکراتیں آنے والی ہیں دوبارہ ان کے گھروں کے چولے جلنے لگے ہیں کیونکہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم نے انویسٹرز سے دعویٰ کر دیا ہے وعدہ بھی کر دیا ہے کہ وہ بہت جلد ان کے سرمایہ ان کو واپس کرنے جا رہے ہیں کتنی حقیقت ہے تائر نصیر کو یقین تو نہیں ہے لیکن جو ناراض انویسٹرز تھے بڑے بڑے ان کو ڈینر دیا گیا ہے اسلام آباد کے ایک مقامی ہوتل میں ویڈیوز ہم اس وجہ سے چلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہو اور یہ وہ ناراض انویسٹرز ہیں جنہوں نے مختلف گروپ بنائے ہوئے تھے اور جانزیب عالم کی کیا چکنی چپڑی باتوں میں آ چکے ہیں یا واقعی جانزیب عالم ان لوگوں کو پیسہ واپس کرنے جا رہا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا بات ہم کریں گے ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو نو سرباز مالک ہے چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعویدار ہیں نوید اختر کی اچھا اس حوالے سے ایف آئی اے انٹیکرپسن سرکل نے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو جو مراسلہ لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تمام بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات فرام کیجئے سمارٹ آئی لینڈ ہو گیا یا سمارٹ گروپ ہو گیا یا نوید اختر کے نام پہ آکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹس منجمند کیے جائیں جب میں نے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا تو سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ایک ریفرنس بنا کر ایف آئی اے اسلام آباد زون کو بھیجا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ ایک انکوائری بھی انشیئٹ ہو چکی ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت جلد ہم ایک پریس نوٹ جاری کرنے لگے ہیں جس میں عوام کو متنبہ کریں گے کہ خدا رہا یہ جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے نام پر نوسربازی کی جاری ہے عوام سے سرمایہ لیا جارہا ہے ان کے پاس کوئی ایسی لیسنس نہیں ہے یہ لوگوں سے جالی طریقے سے نوسربازی کے ذریعے کمینٹ رہے ہیں تو اس میں انویسمنٹ مت کریں پھر ایک انویسٹر نے مجھے ویڈیو بیجی اس انویسٹر نے یہ کہا جی کہ میں نے سمارٹ گروپ کے نوسربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سرمایہ ڈبو دیا ہے چھے لاکھ روپے کی میں نے انویسمنٹ کیا اور میں جب ان کے آفیس میں گیا تو وہاں پہ جو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں جن میں رانہ عمران ہے عمران کیانی ہے عبداللطیف ہے ان لوگوں نے کہا جی کہ ہم بھی یہاں پہ انویسٹر ہیں ہمارے بارے ہمارا بھی سرمایہ ڈوب چکے ہیں تو اب یہ نوسرباز کس نوسربازی پہ آ چکے ہیں کہ دور دراز سے انویسٹر سمارٹ گروپ کے دفتر میں آ رہے ہیں لیکن ان کو انویسمنٹ ہے جو انہوں نے کی تھی ان کو پیسہ واپس نہیں مل رہا ویڈیو ذرا دیکھیں یہ بدر صاحب نے جی انہیں نپائین لاکھ رپیہ اماؤنٹیں میں اس نے ریسیٹ بھی تو ساکھیں جی یہ آفیس ہے نانا سمارٹ گروپ آف کامپنی ریسیپشن ایریہ آ گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس تو بعد ادھر انہا ایک ٹریننگ حال بنے ہیں یہ تھے سٹارٹنگے ٹریننگ بندے دینے رہنے ہیں اندر آپس بندے ہیں لیکن کوئی بندے بیٹھے نہیں اس نے اندر لیکن وہ سارے ہی آنے جی اسی تھے انویسٹر ہیں کہ کوئی بندہ زمواری نہیں چھوٹھا رہے ریسپونسپل نہیں ہو رہا اور سی او صاحب وہاں ڈریکٹ میں کال کیتی ہے انہا ریسپونس نہیں دیتا وہاں اس میسج میں انہا چھوڑا ہے انہا پھر اس وچ بھی ریسپونس نہیں دیتا اے مطلب ہے کہ جڑے اے نانے بیٹھے نافس تے بھی آل بڑھے اس چلو کام پریزنٹیشن وگر آئیدر دیتی جانے ہی اس لیے کہ کوئی بندہ اس نے اندر جڑے نا کوئی ریسپونسپل نہیں ریسپونسپلٹی نہیں لے رہے اور کوئی اس وال اوٹ نہیں ہو رہے اس نے اوپر جڑے تھرڈ فلور چھے اے آفیس اے نا بنائے آفیس پراپر چھوڑ رہے ہیں اندر جس طرح دے کوئی بھی گیسٹ آنا ہے سیم اسی طرح ہی تو اس نے ٹریٹ وگرہ دیتی جانی ظاہرے وارٹر پانی جو بھی ہے اور اندر جڑے ایجنٹ بیٹھے ہیں اسی طرح ہی تو انہاں نمائیان بندیاں گائیڈ کر کے کہ وہ مطلب کہ انرول کر ان لوکاپلو انویسمنٹ ہون بھی کروا رہے ہیں جی تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو ملائزہ کی اب سمارٹ گروپ کے حوالے سے بہت سی چیزیں اور بھی آ رہی ہیں اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ سمارٹ گروپ کے جو نوصر باز ہیں نوید اختر عمران کیانی رانہ عمران عبداللطیف ملک نوید دیگر ناظم راجپوت ہو گیا وہ جالی ڈنگروں کا ڈاکٹر آمیر بشیر ہو گیا یہ لوگ تتر بتر ہوگے کسی اور کمپنی کو جوائن کریں گے آتے ہیں فیوچر بین ایڈوٹائزنگ کے اوپر کہ جس کے نوصر باز مالک ہے جن کا نام آپ کو ایک کا نام تو راؤ زبیر علیہاس ہے اور دوسرے کا نام احسان غنی ہے انہوں نے جو نوصر بازی کی ہوئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آئی ایس آئی این جی یعنی کہ ایڈوٹائزنگ کے سپلنگ اے ڈی وی ای آ تی آئی ایس آئی این جی ہوتے ہیں اور دوسری جانب یہ اے ڈی وی ای آ ٹی آئی زیڈ آئی این جی کے نام پر فراڈ کر رہے ہیں ایک انویسٹر نے سودیہ سے ان کے پاس سرمایہ لگایا وہ انویسٹر کیا کہہ رہا ہے اس نے مجھے وائس نوڈ بیجی ہیں ذرا سنیں اور خدا رہا یہ جو کمنٹ کرنے والے جو ٹاؤٹ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ یہ ٹاؤٹ گری چھوڑ دیں آپ اپنے پاؤ گوشت کے لیے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی پر ایاشی نہیں مار سکتے بددوائیں عرش ہلا دیتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ نوصر بات جو راؤ زبیر علیہ السا ہے یا ان کا جو احسان غنی ہے اس حوالے سے یہ ایک انویسٹر کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ وائس نوٹ سنیں میں نے فوچر ویزن میں ابھی حالی میں یہ جو احسان غنی صاحب ہیں اس کے تھوہ چار ایس ایم ڈی کے پیسے بیجے تو ابھی وہ بولتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کمپنی کے کون میں نہیں ہیں حالانکہ مجھے دو تین بلکہ رینڈ بھی مل چکا ہے ان کا دو ایس ایم ڈی پہلے ایک ایس ایم ڈی خرید دی اس کے بعد وہ رینڈ آنا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر میں دو ایس ایم ڈی کے ادھر سوڈیا میں آگے پیسے بیجے تو اس کے مجھے پیپر بھی مل گیا ادھر تو وہ پیپر بھی میں نے کمپنی کو سینڈ کیے تو وہ بولتے ہیں کہ کس کا یہ جو پیپر ہے اس کے اس کا ریکارڈ کمپنی میں نہیں ہے حالانکہ کمپنی میں ریکارڈ نہیں ہے تو آپ احسان گھنی سے ویڈیو بنوارے ہو تو وہ کس میں یاد پر بنوارے ہو آپ کو نہیں پتا کہ وہ دو نمبر آدمی ہے تو آپ اس سے مسلسل ویڈیو بنوارے اور وہ اتنے کلائنٹ لے کے آ رہا ہے تو اب وہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے اور دوسرا میں نے پھر دو ایس ام ڈی کے پیسے بیجے تو وہ اس کے مجھے اگریمنٹ پیپر ہی نہیں عبیرات ملے وہ بھی سارا ہے جانے کہ سان گنی پر سارا ڈار رہے ہیں کہ سان گنی نے کمپنی کو پیسے نہیں دیئے تو بھائی سان گنی جانے تو کمپنی جانے ہمیں تو ہمارے تو کھاتے کیلئے رونی چاہیے ہم تو تین چار سال کی میندہ بڑی مشکل سے سوڑ دیا باہر والے لوگ پیسے کماتے ہیں اور وہ کاروبار ہے نہیں پاکستان میں اس لئے یہ کہتے ہیں کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو یہ لوگ تو پیلیز اس پر ویڈیو بنائیں اس پر مسلسل جس کی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ یہ ہمیں رنٹ آ رہا ہے یہ ویڈیو صحیح نہیں بنائی تو صحیح نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کمنٹس کے آگے بھی لکھاتا کہ نہیں یہ درست ہے فیچر ویڈم فراڈ کر رہی ہے ابھی فراڈ کی سٹارٹنگ میں ہے وہ جیسے جیسے آگے ڈالتے جائیں گے ابھی تو فراڈ سٹارٹ کیا ہے ان لوگوں نے اب احسان گنی سے رابطہ ہی نہیں ہے احسان گنی پتہ نہیں کہاں گیا گیا اس کا کچھ پتہ کرا سکتے ہیں کہ احسان گنی صاحب کہاں ہیں سر مجھے نا جس طرح آپ نے ویڈیو بنائی ہے مجھے دوسرے یوٹیوبر کا بھی نمبر چاہیے تاکہ اس جو فراڈ ہے اس سے لوگ بھائی سکیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ نے صحیح بات کی تھی کہ جب رنٹ آ رہا ہوتا ہے تو آدمی کو شکین نہیں آتا تو یہ ابھی فراڈ کرنے کے دہانوں پہ ہیں لوگوں سے پیسہ کٹھا کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی چالو تو پلیز لوگوں کو بچائیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے حوالے سے وائس نوٹ سنے تو خدا رہا میں بار بار آپ سے یہ پیل کر رہا ہوں کہ کسی بھی کمپنی میں آپ انویسمنٹ مت کریں جو آپ کو مہانہ پانچ سے پندرہ فیصے تک منافع کا لالی دے رہا ہے کیونکہ لوگوں نے آپ سے نصربازی کرنے ویلتھ گروز کے حوالے سے بہت سی تفصیلات سامنے آئی ہیں جو کرنل صاحبان ویلتھ گروز کمپنی چلا رہے ہیں میں ان سے موقف بھی لوں گا ان سے پوچھوں گا جی بتائیں کون سی ایسی گدھر سنگی ہے کیا آپ بھی شوکت اللہ مروت کی طرح پاک فوج کا نام بدنام کرنے کے لیے پاکستانی عوام سے لوٹ مار کریں گے یا واقعی حقیقی معینوں میں آپ کا کوئی بزنس ہے ویلتھ گروز کے اوپر انشاءاللہ کل پروگرام کریں گے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارا کام ہے حقیقت سے آگاہ کرنا یقین کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے تک ہے کیونکہ یہ وائش نوٹ آپ نے سننا جس میں وہ کہتا ہے کہ جب پرافٹ مل رہا ہوتا ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں لیکن جب پرافٹ ملنا بند ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک پروگرام کرتے ہیں تو خدا رہا ان نصر بازوں کے پاس اپنا سرمایہ مت لگائے اگلے پروگرام تک لے پر بزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ